بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں اجاز انساری اور آج آپ کے لیے میں جو ریسپی لے کے آیا ہوں یہ ہے لاہوری سپیشل کیمہ بہت ہی لذیذ بہت ہی مزیدار اور اس میں جو ہمیں چیزیں چاہیے اس میں ہم لیں گے ایک کلو کیمہ اور دو ٹماتر بڑے سائز کے دو ہم لیں گے انینز اور اس میں گرم مسالہ الائچی چھوٹی بڑی دو ہری مرچیں ایک لیمن اور دھنیا اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو ہم ایڈ کریں گے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا تو ریسیپی شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے تیار ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے گیس پہ رکھیں گے اپنی کڑھائی کو اور اس میں ڈالیں گے آدھا کپ آئل کا اور اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے دو انینز کٹے ہوئے اور اس کو اس میں مکس کر کے لائٹ سا براؤن کریں گے بہت زیادہ نہیں پکانا ہے اس کو تو ایسے اس طرح سے کر کے اب اس میں ہم دو چمچ ادھرک لیسن کا پیسٹ آ لیں گے خوشبو ذائقہ دونوں چیزوں کے لئے اور اس کو اس میں اچھے سے مکس کر دیں گے اور لائٹ آپ نے نیچے گیس جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں رکھنی میڈیم ہی رکھنی ہے اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ یہ آئل کے اندر جو ہے اچھے سے ایک جان ہو جائے اور اس طرح سے اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا سا دیکھیں یہ براؤن ہو گیا ہے ہلکا سا بہت زیادہ نہیں کرنا ہم نے تو اب اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے ٹماٹر دو ٹماٹر میں نے کاٹے ہیں بہت ہی خوبصورت آج کل ٹماٹر مل رہے ہیں بڑے سائز کے ٹماٹر ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کم چمچ لال مرچ اور آدھے سے کم ہلدی ڈالیں گے اس میں اور ون فورت ٹی سپون جو ہے ہم اس میں نمک ایٹ کریں گے اور یہ ہے میرے پاس تین چار چھوٹی لائچیاں اور تین چار بڑی لائچیاں چھوٹی لائچی ٹیسٹ کے لیے اور بڑی لائچی کیمے کی جو سمیل ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اور اچھی سی خوشبو کے لیے بھی اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اور اس مکسچر کو ہم نے بہت زیادہ نہیں پکانا کیونکہ اسی کے پانی میں ہم نے آگے جا کے اپنے کیمے کو بھی گلانا ہے تو زیادہ نہیں پکائیں گے کہ ٹوماتر جو ہے ٹوٹلی اپنا پانی چھوڑ دیں تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنے یہ ایک کیجی کیمیا کو یہ دیکھیں اس طرح سے اندر ڈال دیں کیمے کو اور اب آرام سے آہستہ سے اچھے سے ان کو آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ یہ ٹوٹل جو ہے چیزیں ایک جہان ہو جائیں تاکہ ہمارا جو کیمہ ہے اس کا جو اس میں فلیور چلا جائے ان تمام مسالوں کا کوئی جلدی نہیں آرام سے کریں یہاں پہ آپ کو جو فلیم ہے وہ تھوڑا سا ہائی کرنا پڑے گا کیونکہ کیمہ تھنڈا ہوتا ہے تو جب بھی اس کو ہم کڑھائی میں یا دیکھچی میں ڈالتے ہیں تو سارا مسالے کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے یہ کلر سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنے اچھے سے مکس ہوئے تو اگر آپ نئے ہیں کھانا بنانے میں تو کسی بھی چیز سے گھبڑایا نہ کریں شروعات میں پرابلمز ہوتی ہیں لیکن آہستہ آہستہ چیزیں آپ کو خود ہی آ جاتی ہیں میرا کوئی اس میں بہت جارہ ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن شروعات میں پرابلمز آتی تھی اب تو ہاتھ کافی تیز ہو گیا اب مجھے اتنی پرابلمز نہیں آتی بہت اچھے سے میں بنا رہتا ہوں ہم نے اس کو تقریباً پانچ سے سات منٹ پکایا اور اس کی یہ کنڈیشن آ گئی ہے اور اب ہم اس کو اس طرح ڈھکے رکھیں گے کوئی بیس سے بائیس منٹ تک تاکہ جو کیمہ ہے وہ اچھے سے پک جائے یہ لیں جی ہم نے اس کو تقریباً بیس منٹ جو ہے نورمل آنچ کے اوپر بلکہ ہلکی آنچ کے اوپر پکایا ہے ابھی اس میں کافی پانی ہے اور کیمہ جو ہے یہ سلولی پکے گا اس میں ایک دم سے نہیں پک جائے گا اور اگر دوستو آپ کے پاس گیسٹ آئے ہیں اور آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ آدھا گھنٹہ اس ڈش پہ لگائیں تو آپ اس کو ککر میں بھی پکا سکتے ہیں اگر ککر میں آپ نے کلانا ہو تو پانچ منٹ اس کو ککر لگائیں گے اب ہم اس میں دہیں ڈال دیں گے اور یہ تھوڑا سا اور کریمی فلیور اس میں آ جائے گا پھر سے آپ کو بتا دوں اگر آپ نے ککر میں پکانا ہو جلدی ہو تو آپ کو بیس منٹ ایسے پکانے کی ضرورت نہیں آپ نے جسٹ پانچ منٹ ککر لگائیں اب اس میں زیرا اور کالی مرچ جو ہے وہ ہاف آف ٹی سپون اور صرف دو چھٹکی گرم مسالہ ایٹ کریں گے گرم مسالہ اس سے زیادہ آپ نے ایٹ نہیں کرنا کیونکہ بہت سے مسالہ اس میں ہم پہلے سے ایٹ کر چکے ہیں اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور تقریبا ہمارا جو کیمہ ہے وہ پکنے کو تیار ہے اب دیکھیں جو اس کا جو پانی ہے وہ سوک چکا ہے اور آئل اوپر آ چکا ہے اس میں ہری کٹی ہوئی دو مرچے ہم ایٹ کریں گے اور اوپر تھوڑا سا دھنی ایٹ کر دیں گے اس طرح سے بہت ہی خوشبودار اور بہت ہی شاندار لک آ چکی ہے اور اینڈ پہ اس میں ایک ہاف جو لیمن ہے یہ نچوڑ دیں گے اس سے اس میں کھٹاس بھی آئے گی اور بہت اچھی فریشنس خوشبو بھی آئے گی اب ان چیزوں کو ہم مکس کر دیں گے آپ لکس دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت آئی ہے یہ دیکھیں آپ اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے یہ ہے ہماری ریسیپی لاہوری سپیشل کی ماں گھر پہ بنائیں اور خود بھی کھائیں اور اپنے پیاروں کو بھی کھلائیں دوستو ویڈیو پسند آیا کریں تو پلیز لائک کیجئے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ